اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ایچھا امکاشف اور یور واشنگ ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پروفیٹ کے انٹری ہم نے کس طرح کرنی ہے منافع کے انٹری ہم نے کس طرح کرنی ہے پروفیٹ لے رہے ہیں یا پروفیٹ دے رہے ہیں In other words پروفیٹ on debt کیا چیز ہے اس کے ہم definition دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کون کون سے منافع آتے ہیں اور پروفیٹ on debt income tax return میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کن کن meanings میں استعمال ہوا ہے یہ ساری باتیں ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ پروفیٹ on debt کی یا منافع کی انٹری انکم فرام بزنس میں کس صورت میں کرنی ہے اور انکم فرام other sources میں کس صورت میں ہم نے انٹری کرنی ہے اور deductible allowances میں کس صورت میں ہم نے اس کی انٹری کرنی ہے deductible allowances ہیں کیا اور اس پروفیٹ کی یا پروفیٹ on debt کی انٹری ہم expense میں کس صورت میں کریں گے اور کیوں کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے پروفیٹ on debt کی انٹری کس صورت میں ہم کہیں بھی نہیں کریں گے just for information کے لیے ہم لکھیں گے fixed اور final کی ٹیم میں جا کر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کس section میں پروفیٹ on debt کی انٹری fixed اور final کی ٹیم میں جا کرنی ہے 151 section میں کرنی ہے یا 7B section میں کرنی ہے اور ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہے یہ بھی آج ایکی ویڈیو میں دیکھیں گے فرنس آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہوگی اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی بٹ میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے آپ نے ابھی تک میرے یوٹیب چینل ٹیکنکہ انفرمیشن پارٹل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے گا کیونکہ اسے یہ ہوگا کہ میرے تمام آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سبسپ پہلے میں لیں گے فرنس اگر آپ ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں مجھ جوائن کرنا چاہتے ہیں ویڈیو ڈیسکرپشن میں موجود ادھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس موجود ہیں وہاں سے آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پسنال کچھ مرمی ہو چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فرنس کے ساتھ اپنے خیال آپ کے اظہار کومنٹ کے طرق کر سکتے ہیں تو فرنس کمپیٹو سکرین پر چلتے ہیں ریٹن کو اپن کرتے ہیں اور پریکٹیکل ہی یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں چھے لیے دیکھتے ہیں فرنس پروفیٹ ڈیڈ کے ٹässی کو آج ہم ک dragged ہم کور کریں گے دیفنیشن ہے یہ کہ کسی کرجے کے اوپر آپ کو کوئی پروفیٹ ملا ہے یا کسی نیشنل سیونگ سیٹیفیکیٹ کے اوپر آپ کو کوئی پروفیٹ ملا ہے یا کسی گورنمنٹ نے سیٹیفیکیٹ ایشو کیا ہے گورنمنٹ چاہے فیڈال گورنمنٹ ہے government چاہے provincial government ہے یا local government ہے اس میں کوئی certificate issue کیا ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی profit ملا ہے تو وہ profit on debt کلائے گا national saving certificates ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی profit ملا ہے وہ بھی profit on debt کی definition میں آئے گا یا اگر آپ نے کسی بھی bank account میں کوئی deposit رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی profit لگا ہے وہ بھی اسی section میں cover ہوگا آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی deposit ہے profit and loss account ہے یا current account ہے یا کوئی اور account ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی profit لگا ہے اس کی entry ہم سیکھیں گے وہ بھی اسی میں آئے گا friends یہ تو وہ تھا آپ نے کوئی certificate لیا ہو ہے national saving certificate ہے یا آپ نے کسی بھی financial institution میں کوئی amount deposit کروائی ہے اس کے اوپر profit generate ہو رہا ہے یہ تو اس صورت میں تھا friends اگر آپ نے کوئی کرزہ لیا ہے تو کرزہ لیتے وقت آپ کو اس کا interest pay کرنا ہوتا ہے profit pay کرنا ہوتا ہے اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارے چیزیں ہم دیکھتے ہیں friends profit and debt کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہے تو اس کی entries کو ہم دیکھتے ہیں friends سب سے پہلے آپ نے FBR کے site کو open کرنا ہے iris کے button پر click کرنا ہے username password دے کے login ہو جانا ہے اور text return کو آپ نے open کرنا ہے declaration میں جا کے normal text return open کروں گا period select کروں گا 2014 کا کروں گا کیونکہ current period کی میں نے text return جمع کروا دیا ہے وہ open نہیں ہوگی search پر click کیا ہے تو period آ چکا ہے 2014 کا جو کہ 2013 سے start ہو رہا ہے 30 jun 2014 میں ختم ہو رہا ہے select کرلوں گا یہ period form open ہو جائے گا profit and debt کی entry کو سمجھانے کے لیے میں اسے دو section میں divide کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر profit and debt کے اوپر آپ کا text deduct ہو چکا ہے تو اس کی entry کیا ہوگی اگر اس کے اوپر text deduct نہیں ہوا تب اس کی entry کیا ہوگی یا کہاں ہوگی friends پہلا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو profit and debt کے اوپر text آپ کا deduct نہیں ہوا اگر text deduct نہیں ہوا تو آپ کو income میں اپنی شامل کرنا پڑے گا وہ profit اور اس کے اوپر text generate ہو جائے گا اور وہ آپ نے text pay کرنا ہوگا for example اگر آپ نے ایک بینک میں deposit رکھوایا ہوا ہے اس کے اوپر profit لگ جاتا ہے اور اس کے اوپر text deduct نہیں ہوا تو اس کی entry آپ نے income from other sources میں جا کے کرنی ہے income from other sources میں آئیں گے receipt and deduction کے اوپر click کریں گے profit and debt لکھا ہوا ہے یہاں پر interest, yield وغیرہ یہاں پر آپ نے آ کے entry کرنی ہے for example 8 لاکھ کا آپ کو profit ملا ہے یہاں پر 8 لاکھ لکھ دیں گے calculate کے button پر click کر دیں گے یہاں پر 8 لاکھ آ چکا ہے friends ایک بات پھر میں آپ کو بتا دوں main بات اگر آپ کو profit جو ملا ہے اس کے اوپر text deduct نہیں ہوا اس صورت میں آپ نے income from other sources میں اس کی entry کرنی ہے کیونکہ اس صورت میں آپ کا text generate ہو جائے گا text آپ کو لگ جائے گا text آپ نے pay کرنا ہوگا وہ کہاں سے چیک کریں گے آپ نے text chargeable public payments میں جانا ہے اور competition میں جانا ہے یہاں پر calculate کے again button پر click کرتا ہوں یہاں پر آپ کو show ہا رہا ہے admitted income tax یہاں پر آپ کو text show ہا رہا ہے friends یہ text آپ pay کریں گے تب آپ کی یہ text return جمع ہوگی یہ کس طرح pay کرنا ہے اس کے اوپر میں اپنے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں PSID admitted income tax کے نام سے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں friends یہ تو ایک صورت جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر آپ کا text deduct نہیں ہوا تو آپ نے income from other sources میں جا کے اس کی entry کرنی ہے یہاں پر friends یہاں پر ایک اور صورت ہے وہ یہ صورت ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا بزنس کرتے ہیں جس کی main activity ہی کرزے دینا ہے یا learning ہے تو اس کے اوپر آپ کو کوئی profit ملا ہے تب آپ نے اس کے entry یہاں پر income from other sources میں نہیں کرنی اس کے entry آپ نے بزنس میں جا کے کرنی ہے وہ کونسا بزنس ہو سکتا ہے for example آپ کا bank ہے تو اس پہ آپ کرزے دیتے ہیں اور جب کرزے دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ interest لیتے ہیں کرزے کے اوپر وہ آپ کا profit ہے تب آپ کا main جو main activity ہے وہ profit لینا ہے کرزے کے اوپر تو friends اس صورت میں کیونکہ آپ کی main activity جو ہے وہ کرزے دینا ہے وہ bank کی activity ہے friends جو آپ profit لے رہے ہیں لوگوں سے وہ آپ کی main activity ہے یہاں پر آپ نے just اپنا deposit رکھوایا ہوا تھا main activity آپ کے یہ نہیں تھی آپ کا business کوئی اور تھا یہاں آپ کا business ہی کرزے دینا ہے اور اس کے اوپر profit لینا ہے تو اسے income from business میں جا کے آپ لکھیں گے جیسے کہ banks ہیں یا کوئی اور financial institutions ہیں businesses میں آ کے آپ نے manufacturing اور trading پر جانا ہے جتنی بھی آپ نے learning کی ہوگی sale کی ہوگی وہ یہاں پر لکھیں گے جو expense ہوں گے وہ یہاں پر لکھیں گے تو friends اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ اگر آپ business کی text return file کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں جس میں میں ساری چیزیں explain کر چکا ہوں آپ میرے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو friends یہاں تک تو میں نے explain کیا کہ اگر آپ کا کوئی text deduct نہیں ہوا profit کے اوپر تو آپ نے کہاں کہاں entry کرنی ہے اگر آپ کے main activity ہے profit کی تو آپ نے deposit کے اوپر profit مل گیا ہے تو اس کی entry آپ نے other sources میں کرنی ہے یہ تو تھا کہ آپ کے profit کے اوپر text deduct نہیں ہوا اگر آپ کے text deduct ہو چکا ہے profit کے اوپر تب آپ نے کیا کرنا ہے text chargeable پر click کرنا ہے fixed final minimum average کے اوپر آنا ہے یہاں پر آ کر آپ نے اس کی entry کر دینی ہے یعنی کہ آپ کا profit کتنا لگا تھا وہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے profit on debt 7B میں آپ نے entry کرنی ہے یہاں plus کے نشان پر click کریں گے IVN number لکھیں گے پورا account number ہوتا ہے جو آپ کا پورا account number یہاں پر لکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے current account تھا branch کا نام لکھ دیں گے bank کا نام لکھ دیں گے ساری information دیں گے یہاں پر میں deposit یہ چیزیں لکھ کی آپ نے OK کے button پر کلک کرنا ہے یہاں پہ information آپ کی add ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ کا profit تھا وہ 8 لاکھ روپے تھا اور اس کے اوپر 80 000 روپے آپ کا profit deduct ہو چکا ہے calculate کے button پر کلک کر دیں گے اور کہیں بھی اس کی entry نہیں کریں گے نہ income from other sources میں کریں گے نہ income from business میں کریں گے چاہے آپ کی main activity نہیں ہے کیونکہ آپ کے text deducted ہو چکا ہے اور اس کی entry آپ نے profit on debt 151 کے section میں نہیں کرنی 7B کے section میں کرنی ہے یہاں پر 7B section نہیں شوہ ہو رہا یہ پرانا ہے وہ آپ کو چک کرا دیتا ہوں فرنڈز جو new form 2019 کی text return فائل کریں گے وہاں پہ 7B section introduce ہو چکا ہے وہاں پہ آپ نے entry اس طرح کرنی ہے 7B کا section آپ یاد کر لیں کیونکہ بہت سارے دوست پوچھتے مجھ اس کی entry 151 میں کرنی ہے یہ 7B میں کرنی ہے اس کی 151 میں نہیں کرنی کیونکہ 151 بھی ایک ہی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے 7B میں categories آگئی ہیں سلیبز آگئی ہیں تیکس rates کی وہ اس سے updated ہے یہ پرانا section ہے وہ latest updated section 7B کے section میں آپ نے اس کی entry کرنی ہے اور entry میں آپ کو بتا دیں گے profit آپ نے لگنا ہے اور اس کے اوپر تیکس آپ کا cut چکا ہے وہ لگنا ہے اور یاد رہے یہ تیکس ہے یہ final تیکس ہے اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں کرنی آپ نے 2019 کی جو tax return میں جمع کروا چکا ہوں وہاں پہ میں آپ 7B کے section دکھا دیتا ہوں profit on debt under section 7B یہاں پر آپ نے اس کی entry کرنی ہے یہاں پر آپ نے profit کے amount لکھنی ہے اور یہاں پر آپ profit کے اوپر جو وزار ڈیکس ڈیکس ہوا withholding tax rate card ہے جو کہ update ہوا تھا last May 30 June 2019 مطلب کہ اب تک ہے latest tax rate card ہے یہاں پر آپ اس کی definition دیکھ سکتے ہیں year on profit profit on debt on account deposit آپ نے deposit کروا ہے یا certificate under the national savings scheme یا post office savings scheme اس کے اندر کوئی بھی ہیں آپ نے اس میں consider کرنے اس کے بعد اس کے ہم rate دیکھتے ہیں اگر آپ کا profit 5 lakhs تک ہے تو آپ کے اوپر 10% لگے گا اس صورت میں جب آپ filer ہو اگر آپ کا profit 5 lakhs سے بڑھ گیا ہے تب آپ کا اوپر tax with held 15% ہو اور یہ آپ نے entry کرنی 7B کے section میں کرنی ہے جو section میں نے آپ کو چیک کر وایا ہے 7B اس میں آپ نے entry کرنی ہے یہ filer کے حوالے سے ہو گیا اگر آپ profit 5 lakhs تک ہے 10% آپ کے پاس tax لگ ہوگا اگر 5 lakhs سے بڑھ جاتا ہے 15% ہوگا اگر آپ نام filer 5 lakhs لگ فائلر کے لیے جس کے اوپر 10% لگ 5 lakhs سے بڑھتی ہے تو 15% لگ یہاں پر اس سے آگے بھی tax لیب ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ 5 lakhs سے profit بڑھتا ہے 5 million تک جاتا ہے تو آپ کو 15% ہی لگ گ اگر 5 million سے 25 million تک profit چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو آپ tax without 20% ہو گا اگر 36 million سے بھی cross ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ tax کوئی نہیں deduct ہو گا اس کے اوپر آپ exempt ہوں گے 36 million تک profit تک آپ کو tax پی کرنا 20% کروانا ہو گا اور اس سے اوپر اگر آپ کو profit جاتا ہے تو اس کے اوپر والی amount exempt ہو گی یہ resident کے لیے tax rate سے اس طرح non resident کے لیے tax rate ہے profit 5 million تک 10% deduct 5 سے 25 تک 12.5 percent deduct 25 سے اگر بڑھ جاتا ہے اس کے اوپر 15 percent tax ویدھ دوانا ہو یہ tax rate ہے اور اسے آپ نے جو entry کرنی ہے وہ آپ نے section 7 b میں entry کرنی ہے profit on debt 7 friends اگر آپ نے کوئی کرزہ لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے interest pay کیا ہے profit pay کیا ہے for example آپ نے bank سے کرزہ لیا ہے bank کا تو منافع ہوگا profit on debt ہے bank کے لیے آپ کے لیے نہیں تو اس صورت میں آپ نے ویلز چیئٹمنٹ میں جانا ہے personal expenses میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کی entry کرنی ہے جہاں پر debt لکھا ہے profit on debt اگر آپ نے کوئی expense pay کیا ہے for example کرزہ لیا تھا 8 لاکھ روپے 8 لاکھ ہو جائے friends ایک اور صورت ہے profit on debt کی وہ کیا ہے اور deductible allowances کیا ہوتے ہیں اسے ہم بتا دیتا ہوں deductible allowances کیا ہیں friends اگر آپ نے ان میں سے کوئی expenses کیا ہے تو آپ expenses یہاں پر mention کریں گے آپ کے income میں سے minus ہو جائیں گے اور کم income کے اوپر کم آپ کا profit لگے گا مثال کے طور پر profit on debt intersection 66 کی بات کرتے ہیں house کی construction کے لئے آپ نے کوئی کرزہ لیا تھا وہ intersection 66 میں آتا ہے تو اس صورت میں آپ نے ایک profit پے کیا ہے بنک کو وہ آپ نے خرچہ یہاں پر لگ دینا ہے اور جیسے آپ لکھیں گے اس کے اوپر آپ نے 80,000 روپے پے کیا تھا 80,000 آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے 80,000 آپ کی income میں سے کم ہو جائے گا جیسے آپ کے income کم ہوگی اس کم income کے اوپر جو ٹیکس بنے گا وہ بھی کم ہوگا آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو friends profit on debt کا ایک use یہاں پر تھا اس کے property purchase کرنے نہیں لیا کسی اور purpose کے لیے لیا ہے تو وہ جس یہاں پر لکھیں گے deductible allowances میں نہیں لکھیں گے یہ یہاں پر ان کے uses تھے friends deductible allowances کے بارے میں میں نے آپ بتا دیا Profit on debt کے بارے میں بتا دیا تو friends اس میں کوئی کنفیون ہو تو آپ مجھے comment کر پوچھ سکتے ہیں پرسنل پوچھ نہ چاہیں تو آپ مجھے instagram پر follow کر کے مجھے message کر سکتے ہیں جاتے جاتے آپ سے یہی request کروں گا اگر آپ نے میری youtube channel technical information portal کو subscribe نہیں کیا subscribe ضرور کر لیں حافظ محمد قاشق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ